یہ ایسی گائیں ہیں جو دو بندوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی ابھی ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا دودھ نکالا ہے کتنی دیر میں دودھ نکال لوگے بھئی یہ دو منٹ میں دو منٹ میں کتنا پانچ کلو پانچ کلو ایک ٹائم کا پانچ کلو دودھ ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں پانچ کلو دودھ ہے اور اس گائے کا بچہ نہیں ہے اسلام علیکم ایوار امید کرتا ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے آج ہی ہم آئے ہیں بھانے پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر جانور ہیں ماشاءاللہ کافی سارے اور اچھے اچھے جانور ہیں اور کبوتر بھی ہیں یہاں پر اور دو کتے ہیں بڑے بڑے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی جانوروں کا جو ہے دودھ نکالا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسی گائیں ہیں جو دو بندوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی ابھی ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا دودھ نکالا ہے بچہ مر گیا ہے اس کا جو بچہ نہیں ہے اس وجہ سے بندے کو اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے کتنی دیر میں دودھ نکال لوگے بھئی یہ دو منٹ میں دو منٹ میں کتنا پانچ کلو پانچ کلو ایک ٹائم کا پانچ کلو دودھ ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں پانچ کلو دودھ ہے اور اس گائے کا بچہ نہیں ہے اور سارے میں آپ کو جانور دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ دو بچڑے ہیں کے لابے یہ بھی ہیں اور ان میں بھینس بھی کھڑی ہوئی ہے بس ایک بھینس ہے اور باقی ساری یہ گائیں ہیں کہیں تو مارتی ہے تو میری جاڑ چوانا ایک دفعہ کی رہے کی رہے اچھا ایک ایڈی نسل دیں فریضن 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 قربانی دیں دویں اچھا اچھا یہ دیکھیں ایک کتا یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ لمبا ہویا پڑا ہے سویا پڑا ہے اور سامنے جو ہے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ بندہ یہاں پر کام کرتا ہے اور اس کی ابھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے بیٹھا ہوا ہے تو ابھی اس کو ٹانگ نہیں کر رہے کیونکہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہاں سے ٹوٹی ہے دکھاؤ بھئی ٹانگ کہاں سے ٹوٹی ہے آپ کی دکھاؤ نا یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کی تو اس وجہ سے اس سے کام نہیں کروا رہے ہم تو ادروائز یہ سارا کام یہی کرتا ہے ابھی ہم نے اس کو ایک کام پر رکھا ہوا ہے یہاں پر چوہے بہت ہیں یہ چوہے بھگاتا ہے یہاں پر یہ گھاس میں چوہے آ جاتے ہیں اور چوہے بھگانے کے لیے اس بندے کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور باقی اس طرح بھی جانور کھڑے ہوئے آپ کو دیکھائیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے آج اس نے بچا دیا ہے گائے نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ کمزور گائے ہیں ہماری اور یہ نہر جو ہے گزر رہی ہے یہاں سے نہر کنارے جو ہے بھانا ہے اور اس میں جو ہے نا یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے مزدور ہے جو یہاں پر کام کرتے ہیں اور ابھی جو ہے نا اسے ہم نے ریس دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ مرگیاں اور جانور سارے اور ان کا جو پانی کا نظام ہے یہ دیکھیں جی یہ کتا ہے یہاں پر ٹرکھوالی کے لیے اور یہ پانی کا نظام ساتھ موٹر لگی ہوئی ہے سارے جانوروں کو ادھر سے پانی پلاتے ہیں ہاں جی ادھر سے پانی پلاتے ہیں صحیح تو یہ صاف تو نہیں ہے پانی صاف ہے پانی اچھا یہاں سے نکال دیتے ہیں بھی رہے ہیں ایکسٹرا پانی جب ہوتا ہے مہلا ہوتا ہے تو یہاں سے نکال دیتے ہیں یہ کھیت ہیں گھاس وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے سارا گھاس وغیرہ اور ساتھ جو ہیں ٹاؤن بنے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے بہت پرانا جو پیپل ہے اور گرمیوں میں جو ہے بہت کام آتا ہے یہ اس سے جو ہے نا یہ سارے جانور مستفید ہوتے ہیں اور کچھ جانور اس بھانے کے اندر ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے اچھا جو کام چلتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آج سوئی ہے یہ کونسی نسل ہے یہ فریزن نسل ہے پیور ماشاءاللہ پیور جو ہے گئے ہیں آج سوئی ہے اور ابھی جو ہے نا گند وغیرہ نکال دے گیا یہ دیکھیں یہ خوبصورت ماشاءاللہ بچڑا ہے جی قربانی کے دیئے کربانی پہ ہی جا کے سیل کریں گے یا پہلے کار دینے کربانی پہ سیل کریں گے صحیح یہ دیکھیں یہ سارا محول ہے شام کا ٹائم ہے اور بھانے پر جو ہے اس وقت انجوائیمنٹ ہو رہی ہے دودھ پینا ہے تو آ جاؤ یہ دیکھیں یہ دودھ پڑا ہوا ہے جی یہ اس کو بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ختم ہو گیا نشان بس کھڑے ہیں بس ایک جانور کو ہیں صحیح چلیں ٹھیک ہے ویور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے rou کے کبھیں گو آپ کبھیں گے